اسلام علیکم جی ویڈیو دوبائی سے یورپ کا ویزا کیا واقعی میں ایزیلی مل جاتا ہے یا نہیں ملتا یہ جو ایجنٹوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں جس کو دیکھو بولتا ہے بھائی پولینڈ کا ویزا لے لو پرتگال کا ویزا لے لو جرمنی کا ویزا لے لو دکانیں کھول کے بیٹھے میں دوبائی کے اندر بولتے ہیں آپ پاکستان سے ویزا اپلائے نہ کرو آپ ایڈیا سے ویزا اپلائے نہ کرو نیپال بنگلہ دیش سری لنکا سے ویزا اپلائے نہ کرو بلکہ دوبائی آجاؤ دوبائی میں پارٹنر ویزا لو اور اس کی بیس پہ آپ یورپ کا ویزا اپلائے کرو آپ کو یورپ کا ویزا ایزیلی مل جائے گا اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں ویڈیو کو اندرد ضرور دیکھے گا اور اچھے سے دیکھے گا تب ہی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی دیکھو ایجنٹ لوگ آج کل جو ہے نہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں جگہ جگہ ہر کسی نے اپنی ایجنٹ کی دکان جو ہے نہ وہ کھول رکھی ہے آپ کو بولتے ہیں بھائی آپ آجاؤ دوبئی میں اور پارٹنر کا ویزا لے لو دوبئی کا اور اس کی بحث پہ آپ یورپ کا ویزا اپلائے کرو یقیناً اگر آپ پاکستان سے یورپ کا ویزا اپلائے کرتے ہو یا انڈیا سے اپلائے کرتے ہو یا نیپال بنگلہ دیش سے لنکہ کسی کنٹری سے اپلائے کرتے ہو تو اس کی بنسبت آپ کا جو یورپ کا ویزا کا حصول ہے وہ یو اے ای سے دوبئی سے ایزی رہتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے بارہ ہزار درم کسی کو دے دیئے اور پارٹنر کا ویزا لے لیا آپ دوبئی پہنچ گئے اور اس کی بحث پہ آپ نے ویزا اپلائے کیا یورپ کا اور آپ کو ویزا مل جائے گا میرے بھائی ہزاروں کی داداد میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے پارٹنر کے ویزا کے لیے پیسہ دیا ان کو ویزا ملا وہ لوگ دوبئی میں بیٹھے وہاں سے انہوں نے اپلائے کیا یورپ کے ویزا کے لیے امریکہ کے ویزا کے لیے کینیڈا کے ویزا کے لیے اور ان کے ویزے ہو گئے ریفیوز دوبارہ سے اپلائے کیا پھر ریفیوز اب ایجنٹ لوگ ان سے پھر ان ویزوں کے بھی پیسے لیتے ہیں پہلے تو آپ کو ایک ویزا چپکایا جاتا ہے پارٹنر کا ویزا یو اے ای میں کوئی کمپنی بنا کے اس کے پارٹنر کا ویزا دس بارہ ہزار درم میں آپ کو دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جب پروسس کیا جاتا ہے یورپ کے ویزا کے لیے تو اس کے نام پہ آپ سے ہزار درم چارج کیا جاتے ہیں یا آپ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ اگر آپ نے یو اے ای کا پارٹنر کا ویزا لیا ہے مطلب آپ خود کو شو کر رہے ہو کہ آپ یو اے ای میں بزنس کر دیو ان چند چیزوں کا اگر آپ خیال کرو گے تو آپ یقیناً یقیناً آپ یورپ بھی جا سکتے ہو امریکہ بھی جا سکتے ہو کینیڈا بھی جا سکتے ہو اور ویزا آپ کو ایزیلی مل جائے گا سب سے پہلی بات ہوتی ہے جب آپ ایس ای بزنس مین کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائے کر رہے ہو آپ شو کر رہے ہو آپ کی سورس آف انکم بزنس ہے اس کی بیس پہ آپ کو دو بینک اسٹیٹمنٹس دینے ہوتے ہیں آپ یورپ کا شینجن ویزا اپلائے کر رہے ہو آپ کو دو بینک اسٹیٹمنٹس شو کرنی پڑے گی ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی آپ کے بزنس کی یہ چیز آپ کو ایجنٹ بتاتے ہی نہیں ہے ایجنٹ کو آپ کے ویزا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کو مطلب ہوتا ہے صرف اپنے پیسے سے جو اس نے آپ کی جیب سے نکالنا ہوتا ہے تو اس بات کو اپنے مائن میں رکھو اگر آپ نے کوئی کمپنی ریزسٹرڈ کی ہے یا آپ کے پاس پارٹنر ویزا ہے تو یقیناً اس کمپنی کا جو بزنس بینک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس سے یہ پروو ہو کہ آپ واقعی میں بزنس کر رہے ہو اب بزنس کا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پروپرلی مینٹین ہونا چاہیے دو بینک اسٹیٹمنٹ ایک بزنس کا بینک اسٹیٹمنٹ دوسرا آپ کا پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہی ہوتا ہے اور یہی آپ کو ایجنٹ نہیں بتاتا اب ایمبیسیز میں بیٹھے لوگ کاؤنسلیٹس میں بیٹھے لوگ جو ویزا آفیسرز ہوتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی میں بزنس میں ہو یا نہیں ہو تو آپ کو کیسے چیک کریں گے کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو بزنس کر رہے ہو وہ واقعی میں بزنس ہے یا آپ بے وکوف بنا رہے ہوئے وہ پتا چلتا ہے آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ سے آپ نے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنا ہے بزنس کا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے مینٹین ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ میں آپ کی ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے مطلب آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ کو چیز پروڈکٹ بیچ رہے ہو آپ سرلسز دے رہے ہو اس کی مطلب ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے پھر اس پیسے سے آپ اپنے جو اخراجات ہیں بزنس کے وہ پے کر رہے ہو امپلائیس کی سیلریز ہیں وہ دے رہے ہو اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہو دیں آفیس کا خرچہ ہے رینٹ ہے سب چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جو کہ آپ کا بزنس بینک اکاؤنٹ ہے اس سے پے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کے بزنس اکاؤنٹ میں کوئی اماؤنٹ فکسٹ پڑا ہوا ہے کوئی دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں کوئی پانچ لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں پچاس ہزار دھرم آپ نے رکھا ہوا ہے بزنس بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ نے یہ شو کرنا ہے آپ کا بزنس چل رہا ہے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کسٹمر آ رہا ہے آپ سے خرید رہا ہے آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو پھر آپ خرید رہے ہو وہ ٹرانزیکشنز شو ہونی چاہیے جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ جب بھی ٹرانزیکشن کرتے ہو اپنے بینک اکاؤنٹ سے آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہو تو اس میں آپشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز کے لیے آپ پیسہ پے کر رہے ہو وہ چیزیں آپ نے سوچ سمجھ کے فل کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ جو بزنس بینک اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یہ بزنس کے لیے ہی ہو رہی ہیں دوسرا آپ کا ہونا چاہیے ایک پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ پرسنل بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ یہ میری انکم ہے اتنا پیسہ میرے پاس آتا ہے اس پیسے میں سے میں اپنے پرسنل اخراجات خرچے کر رہا ہوں اپنے فیملی کو دے رہا ہوں شاپنگز کر رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں پیٹرول بھروا رہا ہوں گاڑی میں وہ ساری ٹرانزیکشنز اس میں شو ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے اندر سیونگز ہونی چاہیے کہ آپ کا پیسہ بچ بھی رہا ہے آپ کا پیسہ بچ رہا ہے پچھلے تین مہینے میں چھ مہینے میں آپ نے اتنا پیسہ بچایا ہے مطلب آپ کے اخراجات بھی نکل رہا ہے اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بچ بھی رہا ہے اس پیسے کی بیس پہ آپ جاؤ گے ٹور کرنے کے لئے یورپ تو اگر آپ کے دونوں بینک اکاؤنٹس پراپرلی مینٹن ہیں اس کے بعد ہی جو آپ کا ویزا ہے وہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں تو صرف آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نے پارٹنر ویزا خرید لیا دس ہزار بارہ ہزار درم کا اور اس کی بیس پہ آپ کو یورپ کا ویزا مل جائے گا امریکہ کا ویزا مل جائے گا یوکے کا ویزا مل جائے گا کینیڈا کا مل جائے گا غلق فہمی ہے آپ کی چھوٹی زی ویڈیو تھی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ